بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور دہترہم کرنے والا ہے ناظرین محترم آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ بچھو کس قدر زریلہ ہوتا ہے اور اس کے کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سے خصوصیات رکھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے منع کیوں کیا تھا اور پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے تو ایسا کون سامل ہے جس کے کرنے سے وہ صحیح یاب ہو سکتا ہے اور ایسی کونسی دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے وہ سام بچھو اور دیگر موسی جانوروں کے شرح سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بچھو کا شریح حکم کیا ہے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے مانے کے مطلق اسلام کیا کہتا ہے اور بچھو کے طبی خواہز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی پیارے دوستو بچھو سیاہ سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے یہ تینوں قسم ہی مولک ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرناک سبز رنگ کی قسم ہوتی ہے بچھو بچے بہت دیتا ہے مچھلی اور گوھ سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے اور بچھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے عام طور پر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بچھو اپنے بچوں کو کمر پر چڑھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے یہ بچے جھو کے برابر ہوتے ہیں اور ماہری نے ہیوانات کا کہنا ہے کہ مادہ بچھو دورانے حمل بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے بچھو کی آنکھ ٹانگی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ پشت پر ہوتی ہے اور ماہری نے ہیوانات کا کہنا ہے کہ بچھو نہ مردہ شخص کو کارتا ہے اور نہ ہی سوئے ہوئے کو جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے اور بعض اوقات بچھو اگر سامپ کو کارت لے تو سامپ بھی مر جاتا ہے اور بچھو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو پھر اس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے اور امام جاہیز رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب و غریب خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تیار نہیں سکتا اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دو تو وہ حرکت نہیں کرے گا چاہے پانی ٹھیرا ہوا ہو یا بے رہا ہو اور بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سراغ سے باہن نکلتا ہے کیونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے بچھو کو پکنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دی جائے پھر وہ لکڑی بچھو کو سراغ پہ ڈال دی جائے ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چمٹ جائے گا پھر اس لکڑی کو کھینچ لیا جائے ساتھ میں بچھو بھی کھینچا چلا آئے گا اور بعض بچھو کی اقسام اس خدر زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ دور کر آدمی کو ڈنگ باتی ہیں اور بعض اوقات ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے اس میں تعفون یعنی کہ سڑن پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس خدر تعفون پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کیے اس کے قریب نہیں جا سکتا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بچھو چھوٹی جسامت والا ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کو ڈنسنے سے باز نہیں رہتا اور ان کو بیمار ڈالتا ہے پیارے دوستو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو رافی رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا اسی طرح حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچوں نے کاٹ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بمایا کہ اللہ بچوں پر لانت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو لہذا اس کو حل اور حرم میں جہاں پاؤ مار ڈالو یعنی کہ اگرچہ تم حرم شریف میں ہو یا حرم سے باہر ہو جہاں پر بھی بچوں کو پاؤ اس کو مار ڈالو بحوالہ ابن ماجہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچوں نکال دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اللہ بچوں پر لانت پیچے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتہ لے کر اس کو مار ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کاٹے کی جگہ فرملا اور قل ہو اللہ احد اور معوزتین یعنی کہ قل آعوذ بی رب الفلق اور قل آعوذ بی رب الناس پڑھ کر دم کیا اور حضرت عمائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچوں نے کال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ وہ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے حضرت عمائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرواتی ہے کہ ہم نمک لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہتیلی پر رکھ کر تین مرتبہ چاٹا اور باقی کو کاتے ہوئے پر رکھ دیا جس سے درد کو سکون ہو گیا بحوالہ عوارف المعارف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کٹ لیا اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرما دیں تو میں اس کو جار دوں یعنی کہ میں اس کو دم کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بچھو کے کٹنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا تو تجھ کو اللہ کے فضل سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اور ترمزی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اس رات کوئی بھی اس کو ڈنگ نہیں مار سکے گا اور نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے گا حضرت سوہل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات یہ کلمات پڑھتے تھے پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا تو اسے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا اور حضرت ابو عمر بن عبدالبن نے تمہید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ آیت پڑھے گا تو اس کو بچھو نہ کٹے گا وہ آیت یہ ہے سلام علی نوح فی العالمین اور شیخ ابو القاسم قشری رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں بعض دیگت تفاصیح سے نقل کیا ہے کہ سام اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم انسان کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کا سبب ہو انہوں نے پھر عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ ہم کو سوار کر لیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس عمر کا ذمہ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو نہیں ستائیں گے چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ اہد لے کر ان کو سوار کر لیا لہذا جس شخص کو ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام یہ آیت پڑھ لیا کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دو سال میں کشتی تیار فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کی کشتی تین منزلہ تھی سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور درندے اور کیڑے مکڑے تھے دوسری منزل میں مویشی تھے اور سب سے اوپر کی منزل میں آپ علیہ السلام خود اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی موجود تھے اور بچو کا شریح حکم یہ ہے کہ بچو کا کھانا حیرام ہے اور اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے اس کو مارنے مستحب ہے اگرچہ آپ احرام کی حالت میں ہوں یا احرام کی حالت کے بغیر ہوں ہر حالت میں بچو کا مارنے مستحب ہے اور بچو کا طبی خواست کے حوالے سے ماہرین احوانات کا کہنا ہے اگر بچو کو جلا کر گھر میں دونی دی جائے تو بچو وہاں سے باغ جاتے ہیں اسی طرح اگر بچو کو تیل میں پکا کر بچو کے کاٹے پر لگایا جائے تو درد جاتا رہتا ہے اسی طرح ماہرین احوانات کا کہنا ہے اگر مولی کا ایک ٹکڑا کسی ہانٹی میں ڈال کر رکھ دیا جائے تو جو بچو اس ہانٹی پر آئے گا فوراں مر جائے گا اور حکیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ بچو کو کسی مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کا موں بند کر دیا جائے اور پھر اس کو تندور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچو جل کر راک ہو جائے اور وہ راک کسی چیز میں گھول کر پتھلی وارے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا اور پتھلی ٹوٹ کر نکل جائے گی اور اگر بچو پانی میں گھر جائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا اور اجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر زیتون کے درخت کی جڑ کا ریشہ بچو کے کاٹے ہوئے پر باند دیا جائے تو فوراں آرام ہو جائے گا اور اگر کسی گھر میں انار کے درخت کی لکڑی کی دھونی دی جائے تو بچو وہاں سے باگ جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزدار کا موہ کا لعاب بھی سامپ اور بچو کو مار ڈالتا ہے اسی طرح گرم حزاج والے لوگوں کے دھوک میں بھی یہی تاثیر پائی جاتی ہے اور بچو کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں بچو کا نظر آنا چگل خور مرد کی طرف اشارہ ہے اگر کسی شخص نے خواب کے اندر بچو سے جگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چگل خور سے جگڑا ہوگا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچو کو پکڑ کر اپنی اہلیاں پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطرتی عمل کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں بچو کو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلے کی جانب اشارہ ہے مگر بعد میں وہ مال واپس آ سکتا ہے اور پرجامہ میں بچو کو دیکھنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے اور اگر کس شخص نے خواب میں بچو کا بھونا ہوا گوشت کھایا تو اس کو براسل سے مال ملے گا اللہ و رسول عالم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری ہر شر سے حفاظت فرمائے ہمیں نیک عامال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین